ہے اس طرح جنرل اکبار صاحب جو ہے نا اس کی پارٹی کے ساتھ بہت بہت لائل تھی ہے اس کی بڑی آہ تو انشاءاللہ ہمیں امید رکھتے ہیں کہ جن کی ضمیر جاگی ہوئے وہ ہمیں اوٹ دیں گے ہم ایک بات بالکل کلیر کرنا چاہتے ہیں کل کوئی ویڈیا چینل کو ڈیپرنڈ ایک ڈیس انپارپیشن پھلا رہی تھی میں جب خان سے میری ملاقات ہوئی خان صاحب نے مجھے گو ہیڈ دے دیا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ سینئر لیڈیسٹی پورٹ لیں مشورہ کر لیں اور ہم جو انہوں کوشش کر رہے ہیں کہ ایک گرینڈ الائنس منائے اور گرینڈ الائنس کا ون پائنٹ ایجنڈ آ ہوگا کہ پاکستان میں یہ عوام کا حق ہے کہ وہ اپنی لیڈیسٹی پڑے یہ عوام کا منڈیٹ ہے کہ وہ جس کو چاہے اس کو جو انہیں قیادت سوم پی جائے یہ جس طرح اور آئین اور خانون کی بالدستی تو آئین اور خانون کی بالدستی کیلئے ہم انشاءاللس پلیٹ پرم کو استعمال کریں گے اور ساتھ ساتھ دن علاقوں سے ہم آئے ہم اپنی علاقوں کی نمائندگی بھی کریں گے اور اپنے عوام کی آواز پڑیں گے دیکھیں دو بات ہے ایک جو ہے نا ایک ہم نے جو اس میں اپنی لیٹر میں جو ہمارا موقف ہے موقف یہ ہے کہ جو فنڈ یہاں دیا جا رہا ہے اس کی مشیوز کا بہت خطرات ہے یعنی ایک ایک جو بنتی جا رہی ہے وہ جالی ہے اس کے پاس منڈیٹ نہیں ہے پوری کیبنٹ کو پوری عوام کو پتا ہے یعنی اس وقت جو الیکشن ہوا ہے اس کے مطابق تاریخ انصاب سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی ہے اور جو اس وقت نمبر وہ بھی پھر بھی ہماری نمبر سوائے زیادہ ہے اور اس کے ساتھ جو ان کی ہے آہ آہ مسلم لیگنون جو کہ ٹوٹل انہیں تئیس سیٹے جیتی ہیں اور پیپل پارٹی اور ان کیوں ہم سب کو ملا کے جس طرح آہ ملتب اس نے بانٹے ہیں آپس میں کہ شاید یہ کوئی جو ہے نا ان کے آپس اور جو سٹیٹ کی جو انہوں نے آہ اختیارات غلط طور پر استعمال کی ہے ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہے اس وقت منڈیٹ کی مطابق عمران خان اس ملک کا وزیراعظم ہے عوام نے عمران خان کی اوپر اعتماد کیا ہے تو تر مجالتی عوام نے ہمیں دی ہے تو جو فنڈ آئی ایم ایف کا استعمال ہوگا وہ مسیوز ہوگا ہم نہیں چاہتے کہ ملک کی جو انا آہ وزید کر دے بڑھے اور اس کے فنڈ میسیوز ہو دیکھیں سب سے پہلے ترود ایک ہوتے لیکن وہ ہماری آپس میں جو ہے نا بانی چیئرمین سے مشاورت سے جو بھی ڈیسیجن ہوگا وہ انشاءاللہ مشاورت سے ہوگا دیکھیں سب سے پہلے تو ہم اپنی قانونی جنگ لڑیں گے یہ ہمارا آئینی حق ہے یہ ہمارا قانونی حق ہے اور جو یعنی جو لوگ بیٹے ہیں ہاں یہ سمدھی میں ان کو خود پتا ہے کہ وہ منتخب نہیں ہے وہ شکست خردہ ہے اس کی کوئی اخلاق یعنی جو پرائی بنیسٹر بنے گا اس کے اندر اگر تھوڑی بھی اخلاقی اس کے اندر کوئی قوت ہو تو وہ جو ہے نا پبلک سے اب معافی مانگے اور کہا کہ میں جو نا اس پوزیشن میں نہیں ہوں شابہ شریف ایسی بنے گا تو کیا اس کو پتا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شرمانی چاہیے اگر وہ جالی ووٹوس ہو جینا اس ملک کو وزیراعظم یا وہ بنیں گے ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے اور پاکستان طریقہ صاحب اس وقت اس ملک کی سب سے بڑی پولیٹری پارٹی ہے اور جی جی دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ کے پی کے جو روایت ہے ہمارے علاقے سے میں مجھے پتا ہے جو ہمارے ساتھ کیا گیا اور جس طرح ہم نے اپنی یعنی ہم نے دو کم کی ہم نے ووٹ بھی ڈالا اور ووٹ کی فازت بھی کی یعنی میرا 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 ریزلٹ جو ہے نا ہم نے پھیرا دیا ہے میرا ریزلٹ کے پی کے میں ہر جگہ جتنے بھی یہ جنیت خان ہے ان کی تقریباً جو ہے نا مطلب ہزاروں میں بہت بڑی لیول پر اس کی جید ہے وہ ست ترہ سی ہزار تو وہ اس کو بھی کرنا چاہتے تھے تو ہم نے درنی دی اور ہم تب نکلے ہیں کہ آرہ سے ہم نے اپنا قانونی حق دیا جی تینک اس طرح جنیت ایک بار صاحب جو ہے نا اس کی پارٹی کے ساتھ بہت بہت لائل تھی ہے اس کی بڑی کیٹیویشن ہے تو انشاءاللہ ہمیں امید رکھتے ہیں کہ جن کی ضمیر جاگی ہوئے وہ ہمیں اوٹ دیں گے ہم ایک بات بلکل کلیر کرنا چاہتے ہیں کل کوئی ویڈیا چینل کو ڈیپرنٹ ایک ڈیشن پارپیشن پل آ رہی تھی میں جب خان سے میری ملاقات ہوئی خان صاحب نے مجھے گو ہیٹ دے دیا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ سینئر لیڈرسیفٹی پورٹ لیں مشورہ کر لیں اور ہم جو یہ نام کوشش کر رہے ہیں کہ ایک گرینڈ الائنس بنائیں اور گرینڈ الائنس کا ون پائنٹ ایجنڈ آ ہوگا کہ پاکستان میں یہ عوام کا حق ہے کہ وہ اپنی لیڈرسیپ ٹڑے یہ عوام کا منڈیٹ ہے کہ وہ جس کو چاہے اس کو جو انہیں قیادت سوم پی جائے یہ جس طرح برن کمر میں پیسے نہیں ہوتے یہ نہیں ہوگا یعنی فیئر اینڈ پری ایڈکشن لیول پلینگ فیڈ اور آئین اور خانون کی بالدستی تو آئین اور خانون کی بالدستی کے لیے ہم انشاءالی اسپلیٹ پرم کو استعمال کریں گے اور ساتھ ساتھ دین علاقوں سے ہم آئے ہم اپنی علاقوں کی نمائندگی بھی کریں گے اور اب اپنے عوام کی آواز پڑیں گے دیکھیں دو بات ہے ایک جو ہے نا ایک ہم نے جو اس میں اپنی لیٹر میں جو ہمارا موقف ہے موقف یہ ہے کہ جو فنڈ یہاں دیا جا رہا ہے اس کی مشیوز کا بہت خطرات ہے یعنی ایک ایک جو بنتی جا رہی ہے وہ جالی ہے اس کے پاس منڈیٹ نہیں ہے پوری کیبنٹ کو پوری عوام کو پتا ہے یعنی اس وقت جو الیکشن ہوا ہے اس کے مطابق تاریخ انصاب سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی ہے اور جو اس وقت نمبر وہ بھی پھر بھی ہماری نمبر سوائے زیادہ ہے اور اس کے ساتھ جو ان کی ہے آہ آہ مسلم لیگنون جو کہ ٹوٹل انہیں تئیس سیٹے جیتی ہیں اور پیپل پارٹی اور ان کی ہم اس سب کو ملا کے جس طرح آہ ملتب اس نے بانٹے ہیں آپس میں کہ شاید یہ کوئی جو ہے نا ان کے آپس اور جو سٹیٹ کی جو انہوں نے اختیارات غلط طور پر استعمال کی ہے ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس بینڈیٹ نہیں ہے اس وقت بینڈیٹ کی مطابق عمران خان اس ملک کا وزیراعظم ہے عوام نے عمران خان کی اوپر اعتماد کیا ہے تو تر مجالتی عوام نے ہمیں دی ہے تو جو فنڈ آئی ایم ایف کا استعمال ہو گا وہ مسیوز ہوگا ہم نہیں چاہتے کہ ملک کی جو انہ آہ وزید کر دے بڑے اور اس کے فنڈ مسیوز ہو دیکھیں سب سے پہلے ترورز ایک ہوتے لیکن وہ ہماری آپس میں بانی چیئرمین سے مشاورت سے جو بھی ڈیسیجن ہوگا وہ انشاءاللہ مشاورت سے ہوگا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ہم اپنی قانونی جنگ لڑیں گے یہ ہمارا آئینی حق ہے یہ ہمارا قانونی حق ہے اور جو یعنی جو لوگ بیٹے ہیں یہاں یہ سمدھی میں ان کو خود پتا ہے کہ وہ منتخب نہیں ہے وہ شکست خردہ ہے اس کی کوئی اخلاق یعنی جو پرائی بنیسٹر بنے گا اس کے اندر اگر تھوڑی بھی اخلاقی اس کے اندر کوئی قوت ہو تو وہ جو ہے نا پبلک سے اب معافی مانگے اور کہا کہ میں جو نا اس پوزیشن میں نہیں ہوں شابہ شریف ایسی بنے گا تو کیا اس کو پتا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شرمانی چاہیے اگر وہ جالی ووٹوس ہو جینا اس ملک کو وزیراعظم یا وہ بنیں گے ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے اور پاکستان تاریکی انصاف اس وقت اس ملک کی دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ کے پی کے جو روایت ہے ہمارے علاقے سے میں مجھے پتا ہے جو ہمارے ساتھ کیا گیا اور جس طرح ہم نے اپنی یعنی ہم نے دو کم کی ہم نے ووٹ بھی ڈالا اور ووٹ کی فازد بھی کی یعنی میرا 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 ریزلٹ جو ہے نا ہم نے پیرا دیا ہے میرا ریزلٹ صبح پانچ بج دیا ہے یعنی میرا اکتر ہزار لیڈ تھی اور اکتر ہزار لیڈ کو چینج کرنا چاہتے تھے ہم دی آرو آپ اس کے سامنے دردی کی کم از کم چار پانچ دار ہر کے پی کے میں ہر جگہ جتنے بھی یہ جنیت خان ہے ان کی تقریباً جو ہے نا مطلب ہزاروں میں بہت بڑی لیول پر اس کی دیڑ ہے وہ ست ترہ سیزار تو اس کو بھی کرنا چاہتے تھے تو ہم نے دردی دی اور ہم تب نکلے ہیں کہ آرو سے ہم نے اپنا قانونی حق دیا جی تینک جو اس طرح جنیت اکبار صاحب جو ہے نا ہے اس کی پارٹی کے ساتھ بہت بہت لائل تھی ہے اس کی بڑی تو انشاءاللہ ہمیں امید رکھتے ہیں کہ جن کی ضمیر جاگی ہوئے وہ ہمیں اور دیں گے ہم ایک بات بلکل کلیر کرنا چاہتے ہیں کل کوئی ویڈیا چینل کو ڈیپرنٹ ایک ڈیس انپاربیشن پھلا رہی تھی میں جب خان سے میری ملاقات ہوئی خان صاحب نے مجھے گو ہیٹ دے دیا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ سینئر لیڈی سفتی پوچھ لیں مشورہ کر لیں اور ہم آہ جو انہوں کوشش کر رہے ہیں کہ ایک